ہمارے ایشیوز جو ہیں ان کو کوئی پوچھتا ہی نہیں کوئی چھیڑتا ہی نہیں صبحوں سے شام تک ہم یہ سنتے ہیں کہ آرمی چیف کون آ رہا ہے آرمی چیف کون لگا رہا ہے کس کو پسند ہے کس کو نہیں پسند کس کی نوکری ختم ہو رہی ہے پھر میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ کیا آرمی چیف بننے سے پاکستان کے مسائل حل ہو جائیں گے کیا عام آدمی کو مزدور کو اس کا چولہ چلنا شروع ہو جائے گا تعلیم کے مسائل جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے صحت کے معاملات درست ہو جائیں گے کاشتکار جو ایک عرصہ سے سڑکوں پر دھکے کھا رہا ہے کیا اس کا ایشیو جو ہے وہ ریزولو ہو جائے گا کیا اس ملک کی جو ملے ہیں وہ چلنا شروع ہو جائیں گی کیا اس ملک کے اندر جو ایک law and order کی آئے دن بگڑتی ہو اس صورتحال کیا وہ درست ہو جائے گی میرا ایشیو یہ نہیں ہے کہ آرمی چیف کون ہو سارے آرمی چیف جو ہیں وہ ہمارے لیے بڑے ہی قابل اعترام اور محترم ہیں ان کی وہ اپنا آج ہمارے کل پہ قربان کر رہے ہیں وہ اپنے بچوں سے دور سردوں کی حفاظتیں کر رہے ہیں ہم ان سارے فوجی جوانوں کو سلام پیش کرتے ہیں جو بھی بنے یہ میرا ایشیو نہیں ہے میرا ایشیو جو ہے وہ اس ملک کی معشد بہتر کرنا میرا سیاستدان کا کام ہے کہ وہ لوگوں کے مسائل میں کمی کرے نہ کہ آئے دن ان کو بڑھائے اور خان صاحب نے جو اس ملک کے اندر ٹرینڈ سیٹ کر دیا ہے سیاست کا جس انداز سے انہوں نے سیاست کی ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو سیاسی روایات تھی جو سیاسی کلچر تھا جو ایک وضاداری تھی وہ ختم ہو گئی ہے آج ہم اس مقام پہ پہنچ کے کھڑے ہیں جہاں ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک نہیں ہو سکتے ہم پہلے سارے سیاستدان چاہے مخالف ہوتا تھا اگر کوئی بیمار ہوتا تھا تو اس کی تیمارداری کیلئے چلا جاتا تھا کوئی اگر فوت ہو جاتا تھا تو اس کے افسوس کیلئے چلا جاتا تھا آج جو ڈیوائیڈ ایک کھینچ دی گئی ہے آج آپ نے سوسائیٹی کو تقسیم کر کے رکھ دیا ہے آج لوگ جو ہیں وہ دوسرے کو سننا پسند نہیں کرتے آج آپ نے میڈیا کے اندر ایسی تفریق پیدا کر دی ہے کہ یہ چینل جو ہے یہ فلان پارٹی کا ہے یہ چینل جو ہے یہ فلان پارٹی کا ہے یہ لکھنے والا جو ہے اس کا تعلق فلان نظریہ سے ہے اس کا تعلق فلان سے ہے تو کہاں تک ہم جو ہے وہ اور مزید اس سوسائیٹی کو ڈیوائیڈ کریں گے اس سوسائیٹی کے اندر ہم ایسی آہ چیزیں ایڈ کرتے جائیں گے جو کسی بھی معاشرے کے لیے بہتر نہیں ہوتی آج اگر آپ میرے اس پنجاب کو دیکھیں تو پنجاب کی پنجاب میں کوئی کوئی گورننس نام کی کوئی چیز نہیں ہے اور سمجھ سے بالا تر ہے کہ بغیر چیف سیکٹری کے پنجاب چل رہا ہے بغیر آئی جی کے پنجاب پولیس چل رہی ہے اور وزیر اعلی صاحب کو حیرانگی کی بات ہے کہ اتنا بڑا فلڈ آیا اتنا بڑا فلڈ آیا کہ جنوبی پنجاب ڈوب گیا لیکن ہمارے چیف منسٹر صاحب کہیں نظر نہیں آئے حضرہ کی ایک فوج ہے اور میرے خیال میں کوئی سوا سو دن ہو گیا ہے ہمارے ہاؤس کو چلتے ہوئے سیشن کو چلتے ہوئے اور اس میں ملا کے دس گھنٹے جو ہے وہ سیشن نہیں چلا ہوگا اور وہ خربوں روپے کا ٹیکہ لگا ہے پنجاب خزانے پر اور کوئی ایک رائے بھر کام نہیں ہوا آج نومبر ختم ہونے والا ہے آج تک ملے کرشنگ سیزن نہیں سٹارٹ کر سکی ملے بند پڑی ہوئی ہیں ہماری حکومت ہماری صوبائی حکومت کو اتنی جرت نہیں ہے کہ وہ مل مافیا کے ساتھ بیٹھے مل مافیا سے گنے کا ریڈ تے کرے مل مافیا کو مجبور کرے کہ وہ ملے چلائیں آج الٹا وہ مل مافیا جو ہے وہ فیڈل گومنٹ کو بلیک میل کر رہا ہے کہ آپ اگر ہمیں دس لاکھ ٹن چینی باہر نہیں ایکسپورٹ کرنے دیں گے ہم ملے نہیں چلائیں گے بھائی آپ نے اس ملک سے کمایا ہے آپ نے اس ملک کے غریب کاشتکار کی جیب پر ڈکا ڈالا ہے آپ کو حساب دینا ہے نہ کہ غریب کاشتکار کو حساب دینا ہے آج کسی کو خاد نہیں مل رہی آج اگر آپ پیسٹیسائید لینے جائیں تو کوئی پیسٹیسائید جو ہے اس کی کوالٹی چیک کروا لیں کو دس نمبر کی ہوگی وہ کوئی کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے شام کو ٹاک شوز شروع ہوتے ہیں حکومتی جو ہواری ہیں وہ ٹاک شو کی زینت بنتے ہیں اور وہاں پر بیٹھ کے لوگوں کی پگڑیاں اچھالتے ہیں گالم گلوچ کرتے ہیں اور اس معاشرے کی جو معاشرتی اقدار ہیں ان کو تباہ و برباد کر رہے ہیں آج ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی ایک واحد سیاسی جماعت ہے جس کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے اور پاکستان پیپلز پارٹی ہی اس چیز کی ذمہ داری لے سکتی ہے کہ اس ملک کو بچانا کیسے ہے اس ملک کو چلانا کیسے ہے کیونکہ ہم نے قربانیاں دی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کوئی وہ سیاسی جماعت نہیں ہے جو مشرف کے کندوں پر بیٹھ کے آئی ہے جو جرنل زیاؤلہ کی گود میں پل کے جوان ہوئی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت سے لے کے پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک عام کارکن تک شہدتے لوگوں نے قبول کی ہیں اگر آپ ایک دھماکہ دیکھیں اٹھارہ اکتوبر کا تو ہمارا کوئی ڈھائی سو آدمی شہید ہوا تھا ہماری قیادت ذلفکار لی بھٹو سے لے کر شاہ نواز بھٹو تک کوئی آدمی طبعی موت نہیں مرا تمام لوگ شہید ہوئے ہمارے جیالے جنہوں نے پھانسیوں کو اپنا مقدر سمجھ کر چوما اور ان پر جھول گئے کیا پیپلز پارٹی آئیے دیکھ سکتی ہے کہ ہم ملک کس طرف جا رہا ہے آج ملک کے اندر جو ماحول پیدا کر دیا گیا ہے لوگ سیاستدانوں سے اور سیاسی جماعتوں سے نفرت کرنے لگ پڑے ہیں اپنے مقصود مقاصد کے لیے اور اس طرز حکومت کو تبدیل کرنے کے لیے اس جمہوری سیاسی نظام کو تبدیل کرنے کے لیے اور صدارتی نظام کو انٹرڈیوز کروانے کے لیے یہ ساری کاوشیں ہو رہی ہیں لیکن ہم اس جمہوری پارلیمانی نظام کو مضبوط کریں گے پاکستان پیپلز پارٹی اپنی جد و جہد جاری رکھے گی اور عوامی ایشوز پر سیاست کرے گی نہ کہ ہم اپنی ذات کے لیے یا اپنی پارٹی کو مضبوط کرنے کے لیے یا اس ذاتی اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے نہیں ہم عوامی ایشوز کو لے کر چلیں گے اور انشاءاللہ تعالی بلاول بھٹو میں ایک چیز آپ سے شیئر کرنا بھول گیا جو ایک علم اٹھایا تھا ہمارے چیئرمن پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کلائمیٹ چینج پر اور اس کا میں مبارک بات دیتا ہوں پاکستان پیپلز پارٹی کے تمام کارکنوں کو تمام قائدین کو چیئرمن بلاول بھٹو زرداری کو کہ ان کی ان کاوشوں سے ان کو سراہ بھی گیا اور ان پہ جو اقدامات یونائٹڈ نیشن نے لیے ہیں اور انہوں نے جو فنڈ قائم کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ چیئرمن بلاول بھٹو زرداری کی جو سفارتی سفر تھا اس میں بے شمار کامیابیاں ہیں اور ان میں نمائیہ جو تھی وہ یہ تھی اور انشاءاللہ تعالی چیئرمن بلاول بھٹو زرداری کی قیادت میں پاکستان ترقی کی راہ پر گامزن ہو گئے موسیقی موسیقی موسیقی